موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا سید اسرائیلی صاحب کی کتاب اجالو کا کافلہ اس سے آج بیس واباب راک اور شولہ قادسیہ کے میدان میں اسلام اور کفر کی لڑائی برپا تھی سپہ سالار حضرت سعاد ابن وقاس قادسیہ کے میدان میں ایک محل کے اوپر بیٹھے اسلامی فوجوں کو ہدایہ دے رہے تھے تلوارے تلواروں سے ٹکرا رہی تھی مجاہدین کی ناروں، زخمیوں کی چیخوں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹوں سے سارا میدان گونج رہا تھا شوق شہادت سے سرشار مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جان اسلام پر نصار کر رہے تھے یہ بہدر مجاہدین جدر بڑھ جاتے صفے کی صفے اُلڑ جاتی ایرانی فوجیوں کے چہرے فق ہو جاتے دھولے اور برکے پہنے ہوئے اونٹ جو ہی آگے بڑھتے ایرانی فوج کے ہاتھی گھورا کر اپنی ہی فوج کو کچل ڈالتے لیکن ابو محجن کو اس سے کیا وہ محل کی ایک کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے بار بار ان کے بازو کی مچھلیا بھڑک اٹھتی اور میدان جنگ میں کود کر اپنی بہدوری کے جوہر دکھانے کے لیے وہ بیچین ہو ہو کر رہ جاتے لیکن محل سے باہر نہ جا سکتے تھے کیونکہ وہ تو قید میں تھے اسلامی سیپے سالار حضر سعید ابن وقاس نے انہیں قید کر دیا تھا کیونکہ وہ شرابی تھے نا شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے تھے کڑ کر انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا مگر قید خانے کی کھڑگی سے جھاک کر منظر صاف نظر آتا تھا ابو محجن کو یہ احساس کھائے جاتا تھا کہ اس نازک موقع پر وہ اپنے ایک گناہ کی وجہ سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے بیتاب ہو کر بار بار اٹھ کھڑے ہوتے مگر دنجیرے ان کے پاؤں پکڑ لیتی اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سعید ابن وقاس کی بیوی زبرہ ادھر سے گزر رہی تھی سنیے ذرا سنیے انہوں نے پکارا اور زبرہ نے ایک دم پلٹ کر دیکھا ابو محجن ملتجیانہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے کیا بات ہے ابو محجن قریب آ کر انہوں نے پوچھا کیوں اتنے بے چین ہوں سنیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیجئے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ میں میدان جنگ میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر زندہ بج گیا تو خود آ کر بیڑیا اور ہدکڑیا پہن لوں گا آپ یقین کیجئے میرا یہ ایک شرابی کا وعدہ ہے ایک برے آدمی کا وعدہ ہے لیکن زبرہ نے انکار کر دیا نہیں ابو محجن اپنے شہر کی اجازت کے بغیر تمہاری ہدکڑیا اور بیڑیا میں کیسے کھول سکتی ہوں ہرگز نہیں ابو محجن وہ بے تعلقی کے وہ بے تعلقی کے سے انداز میں پلٹ گئی تو ابو محجن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے شراب کی اس کمبخت عادت نے آج انہیں کتنا زلیل کیا تھا اللہ کے لیے جان دینے کا ارمان تک پورا نہ ہو سکا سوچتے سوچتے ان کی آنکھیں بھر آئی اور زور زور سے وہ عربی کے شیر پڑھنے لگے وہ شیر پڑھتے جا رہے تھے اور ان کی آواز سسکیوں میں دوبی جا رہی تھی وہ کہہ رہے تھے آہ آج جبکہ مجاہد میدان میں اپنے نیزوں کے جوہر دکھا رہے ہیں ابو محجن زنجیروں میں بندہ پڑا ہے جب وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو زنجیریں اسے اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے بند کر دیئے گئے ہیں تاکہ پکارنے والا پکارتے پکارتے اور روتے روتے تھک جائے آنسو بھری یہ آواز سن کر زبرا زبط نہ کر سکی خود ان کے بھی آنسو جھلک آئے اور ابو محجن کی بیڑیاں کار دی سعاد ابن وقاس نے محل کی چھت پر سے دیکھا کہ ایک سوار بجلی کیسی تیزی سے کافیروں پر جھپٹا وہ جدھر بھی بڑھتا تھا صفے اُلڑ جاتی تھی بڑے بڑے بہادر اس کے مقابلے میں مو پھیرے جاتے تھے آخر کون ہے یہ انہوں نے سوچا ایک بار ابو محجن کو لڑتے دیکھا تھا ہو بہو یہی انداز تھا مگر ابو محجن تو نیچے قید خانے کے اندر زنجیروں میں بندہ پڑا ہے شام کو جب سعاد لڑائی ختم ہونے کے بعد گھر میں آئے تو سب سے پہلے ابو محجن کے قید خانے میں جھاکا لیکن ابو محجن تو زنجیروں میں بندے پڑے تھے میدان جنگ سے لوٹ کر انہوں نے خود زنجیریں اور بیڑیاں پہن لی تھی زبرا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں نے ایک جوان دیکھا کیسا بہدر کیسا شیر دل نوجوان تھا وہ اپنا ابو محجن ہی تو تھا زبرا نے کہا اور سارا قصہ سعاد کو سنایا سعاد نے سنا تو جذبات سے بیتاب ہو گئے فورا قید خانے پہنچے ابو محجن کی زنجیریں اپنے ہاتھ سے کاتی اور بولے خدا کی قسم جو شخص اسلام پر اس طرح نصار ہو اسے اب میں کبھی قید میں نہیں رکھ سکتا تو خدا کی قسم اب میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ ابو محجن کا جواب تھا سعاد اور ابو محجن دونوں ہی بڑے پیار سے مسکرا رہے تھے وحدت ویزن میں آج بس اتنا ہی آپ سے درخواست ہے اس پرگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں میں طیب زفر آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی